بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی جس کے لئے ہمیں انگریڈینس چاہیے ہوں گے گرم مسالہ نمک لال میرچ کالی میرچ زیرا دھنیا درہی ادرگ لیزن کا پیسٹ مکھن اوئل ہرہ دھنیا اور ہری میرچ گارنش کرنے کے لئے 1.5 kg چکن 6 ادر تماتر پہلے ہمیں تماتر کٹیں گے چار پیس کریں گے چار پیس کریں گے اس کے بڑے بڑے بہت چھوٹا اس کو نہیں کٹنا سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل کے بعد ہم اس میں چکنیٹ کریں گے آئل کے بعد ہم اس میں چکنیٹ کریں گے گولڈن کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک ریٹ کریں گے نمک ہم ہر زائیکہ لیں گے اس میں نمک کے ساتھ اس کو گولڈن کریں گے اس میں نمک کے ساتھ اس کو گولڈن کریں گے جب یہ گولڈن ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ہم اور انگریریز شامل کریں گے اب یہ گولڈن گولڈن سے ہوگے اسے کو بتاہی hastے پہ رہے جسے ہم پہ ہے اس میں یہاں ہم نےدالا فetics جسے کر دی ہوں اب ہم اس کے ساتھ گولڈن کریں اب اس میں سےκیٹ کریں جب یہیائٹ Dream지고 TuckerLawater اس میں کر چکرے ہم ہم اسلATH اس پل کہیں دو minute unquote چھوڑیں گے دم پر اس کے بعد اس پر یہ چھلکہ نرم ہو جائے گا تو اکرام اسے چھلکہ علا جائے گا اس کو دم پر رکھیں گے تقریباً دو میٹھے گے اور آنچ اکر دیں گے اب تقریباً دو میٹھے پر آنس کا دکھا نٹائیں گے تماتر اس میں گل چکے ہیں اور نرم ہو گئے اس کو اب ہم اس میں میکس کریں تماتر اس میں گل چکے ہیں اور چھلکہ علا گیا اب ہم اس کو چھوڑی یا چمچ کی مدد سے کڑھائی سے نکال تماتر اس میں میکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہری مرچ ایڈ کریں گے ہری مرچ کو کٹتا نہیں ہے اس کو ہم ثابت ہی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس میں ذرا سا پانی ہم پھوش کریں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی کے انگریرینز ویڈر شامل کریں گے ہاوٹ ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون دھینیا ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون لال مرچ اور ہاوٹ ٹیبل سپون کالی مرچ نرمک ہم نے اس میں پہلی ایڈ کیا تھا اب ہم اس کو اس میں بھون لیں گے مسالے میں اس میں چکن ہم نے مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیا اس کی بہت ہی مزدہ خوشبو آ رہی ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ آئل سے سپرٹ ہو جائے اب مسالے اور چکن آئل سے سپرٹ ہو گیا اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ہم تقریباً ہاپ کپ لیں گے اب چکن کو دہی میں اچھے سے بھون لیں گے اس کو ہم تقریباً ایک منٹیلی دم پہ رکھیں گے دہی اس میں پک چکا ہے اور آئل سے سپرٹ ہو چکا ہے ہمارا چکن تیار ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون مکھن ایٹ کریں گے اور آب ہم اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لئے دام دے دیں گے اب ہم اس میں اس مکھن کو بھی اچھے سے بیٹس کریں گے ہماری کڑائی نہ رہ گئی ہے اب ہم اس کو رشاہ کریں گے موسیقی 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 موسیقی